اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی السلام علیکم آج میرے پیش نظر کتابوں کا ایک دھیر ہے اور اس کے تخلیق کار یقیناً کسی تعرف کے محتاج نہیں لیکن ان کی ان کتابوں میں سے سنت توشیح کے لیے ان کے اولین شیری مجموعیں دیدہ خوشخواب کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کا سبب اور کچھ نہیں کہ یہ پہلا قدم یقیناً بہت خوشائند قدم تھا جو آپ نے دسمبر 1988 میں اٹھایا تھا اس مجموعہ کی دوسری اشاعت 2001 میں بارے دگر ہوئی سنت توشیح کی طرف بڑھنے سے پہلے میں کچھ آپ سے گزار اشاعت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں اپنے گرہ قدر کمنٹ سے نوازیں لائک فرمائیں شیئر کریں اور مناسب سمجھیں تو سبسکرائب بھی فرمائیں جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا پیشگی ممنون ہوں مزید ایک آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سنت توشیح کے دوران آپ کو محترم رفیع الدین راز کے کی شائع شدہ کتابوں کے کچھ حقس کچھ صفحات کے حقس اور آپ کی تصاویر بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو پہلے تو میں اس کتاب کے حوالے سے بتا دوں کہ اس کا انتصاب اپنی شریک حیات نوشابہ خاتون کے نام کیا ہے اور ایک شیر بھی کہ خدو خالے نگہے شوق نکھر جاتے ہیں تم سمرتے ہو تو آئینے سمر جاتے ہیں اور تجھے چھونے کی حسرت آئینے کا چور ہو جانا تجھے پانے کی خواہش سرمدو منصور ہو جانا یہ مجموعہ غزلیات یقیناً قابل ذکر اور قابل مطالعہ ہے حکایت ذات کے انوان سے آپ نے اپنے بارے میں کچھ تحریر کیا ہے آپ کا پورا نام رفیع الدین بیگ ہے آپ اکیس اپریل انیس سو اڑتیس کو بیگو سرائے بیہار متحدہ ہندوستان میں پیدا ہوئے آپ کا نانیحال بیگو سرائے جبکہ دادیحال دربھنگا ہے آپ نے کراچی انیورسیٹی سے میں جنرل ہسٹری میں کیا اور انیس سو اڑ سٹھ انہتر سے شائری کی ابتدا فرمائی آپ کے ماشاءاللہ دو بیٹیاں چار بیٹے ہیں کتاب کے نام کے حوالے سے آپ کے ذہن میں الگ نام تھا لیکن اپنے بھائی زفر کے تجویز کردہ نام کو ہی آپ نے اپنے مجموعے کا حصہ بنایا آپ نے اپنے والد گرامی کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ آپ کے والد گرامی ایک اچھے شاعر تھے لیکن پھر دین کی طرف راغب ہوئے اور شیرو سخن سے کنارہ کشی اختیار کر لی اس حوالے سے ایک شیر تضمین کا آپ نے یہاں تحریر کیا ہے کہ اے باقف راز زیر زمین اے باق کے نوارد غنچو بتلاو تو آخر کیسے ہیں جو خاک کے نیچے بستے ہیں شیر کی تضمین کی تھی اور ایک حمد کا شیر بھی آپ نے درش فرمایا ہے کہ کرتا ہوں تعریف تیری تیرے ہی الفاظ میں ورنہ خالق کی سنا ممکن نہیں مخلوق سے اور آپ رفیو دن راز کے یہ اشعار دیکھیں کہ میرے خیال کو ملتی اگر نہ بینائی میں اس کے نام کی خوشبو کو دیکھتا کیسے مثل بینائی میری آنکھوں میں عمر بھر اس کے خد و خال رہے آپ کے جو میری اطلاعات کے مطابق جو کتابیں منصر شہود پر آ چکی ہیں مزید بھی آ رہی ہیں ان میں سے دیدہ خوشخواب دسمبر انیس سو اٹھاسی اور بارے دیگر دو ہزار ایک میں بینائی انیس سو ستانوے میں پیراہان فکر اگز دو ہزار دو میں روشنی کے خد و خال منظوم صیرت ہے اس کے علاوہ ابھی دریا میں پانی ہے نظم کا مجموعہ دو ہزار چھے میں اتنی تمازت کس لیے جو ایک دن آئینہ دیکھا نظم دو ہزار آٹھ میں جمال حرف اراز ایک سو پچیس منتخب غزلے ساز و راز ربائیات کا مجموعہ ہے جو دو ہزار دس میں شایع ہوا دو ہا پلواری دو ہزار بارہ میں دلائی نہ ہوا حمدنات منقبت سلام پر مشتمل ایک کون و مکہ اور قطعہ تلبم دو ہزار پندرہ میں اور بات سے بات انشائیہ کا مجموعہ سخن سرمایہ کلیات غزل آپ کی شایع ہوئی سقرات سے شیخ چلی تک دسمبر دو ہزار دس میں انشائیوں کا مجموعہ اور کمسار خوش جمال پیراہن بدلتا ہے لہو درے آئینہ دل کا نخلستان آپ گینے آپ شار سخن کلیات نظم ہے تلسمات سخن پچاسی بہروں میں پچاسی غزلیں تجدید محبت رومانی غزلوں کا انتخاب اور ان کے فن پر جو کتابیں لکھی گئیں ہیں ان میں رنگِ عدب رفیع الدین راز نمبر خصوصی شمارہ سخن کا چراغ تنقید گوہر ملیسانی یہ آپ کے سیرت پر مجتمع مجموعے کے حوالے سے روشنی کے خد و خال پر لکھی گئی تھی اور ان کے علاوہ رفیع الدین راز کی فن و شخصیت پر ایمی کا مقالہ اور جدید لب و لہجے کا منفرد غزل گو مقالہ برائے پی ایچ ڈی ڈاکٹر فرحد جہاں ان اب آپ کے لئے جو راز صاحب کی کتابیں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے رہائشی پتے یعنی اے دو بٹا تین عثمان ٹیرس ابو الحسن اسفہانی روڈ گلزار حجری کراچی سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو تمام کتابیں آپ کی رنگ عدب پبلکیشنز آفیس نمبر پانچ کتاب مارکٹ اردو بازار کراچی سے بھی دستیاب ہوگی میں نے یہ اپنی ادنا سی کوشش کی ہے کہ ایک اتنے اہم ہمارے آہد کے شاعر کو اپنے طور پر خراج تحسین سنت توشیح چوروخی میں پیش کروں اس سنت توشیح چوروخی کا انداز یہ ہے کہ اس کے ہر مصرے کے پہلے اور آخری حرف کو ترتیب دے کر انوان حاصل ہوتا ہے مزید یہ کہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس سنت توشیح میں آپ کی کتابوں کے نام بھی استعمال کروں لیکن کہیں کہیں شیری ضرورت کے تحت ان میں کچھ تبدیلی بھی کرنی پڑی ہے تو آئیے سنت توشیح کی طرف بڑھتے ہیں دیدہ خوشخواب کے نام شیر دیکھئے گا کہ دیدہ ور اہل نظر اہل سخن کی ہے نشید داستان عالم امکا یہ ہیں سب کشید یعنی ہر سو آئینے کی زد پہ ہے صورت گری یاور شیر و سخن ہے ہے سراپا یاوری دل نظر فکر و تیقم سے سجے ہیں خال و خد دل فگاری دل ربائی کی نہیں ہے کوئی حد ہاتھ میں لے کر علم جب چل پڑے سیدھی ہے راہ ہو گئی شامل محبت بڑھ گئی ایک اک کی چاہ خواب آنکھوں میں سجائے پھول مہ کے شاخ شاخ خوب صورت ہو گئی سارے چمن کی شاخ شاخ واہ بینائی کے جلوے آئی نہ جب دل بھی دن آئی آپ کا مجموعہ کلام اور دل آئی نہ ہوا مجموعہ کلام واسطہ بھی پیراہان فکر سے حران ہو پیراہان فکر بھی آپ کی کتاب کا نام اور شیرگوئی روشنی کے خال و خد کی تلاش روشنی خد خال یہ سیرت کا منظوم مجموعہ ہے اور شخصیت کے سہر میں دوبے ہوئے خود کی تلاش خوش بیانی بات سے جب بات نے بدلا ہے رخ بات سے بات آپ کی کتاب کا نام ہے اور شہر کے سخرات کا ہو شیخ چلی والا رخ یعنی سخرات سے شیخ چلی تک انشائیوں پہ مشتمل اس کتاب کا حوالہ ہے اور ورطہ حیرت میں دوبے آئینہ دیکھا جو ہو جو ایک دن آئینہ دیکھا آپ کی کتاب کا نام واقعی اتنی تمازت کس لیے پھر ہو نہ ہو اتنی تمازت کس لیے آپ کی کتاب کا نام ہے اور ایک جمال حرف کا جب راز تھا ہم پر کھلا جمال حرف حرف راز یہ بھی آپ کی کتاب کا نام ہے اور ساز و راز سے پھر آشنا ہو کر چلا ساز و راز آپ کی کتاب کا نام اور بات کیا تھی آئینہ کا در تھا نقلستان کا بات در آئینہ آپ کی کتاب کا نام اور دل کا نقلستان یہ بھی آپ کے کتاب کا نام ہے اور بھید بھاؤ آپ گینے کا سخن سر مایہ خواب آپ گینے آپ کا مجموع کلام اور سخن سر مایہ آپ کی غزلیات پر مشتمل یہ ایک مجموع ہے جو بہت سارے کتابوں کا کو یقجہ کر کے سخن سرمایہ کے عنوان سے شائع کیا گیا ہے اور کس طرح یہ آپ شعر ہر سخن کی ہے چمک آپ شعر سخن دراصل آپ کی نظم کی کئی کتاب کا مجموع ہے کس طرح یہ آپ شعر ہر سخن کی ہے چمک کیوں نہ ہو سک اور یہ تلسمات سخن تجدید الفت سے بھرے تلسمات سخن بھی آپ کی کتاب کا نام ہے اور تجدید محبت کو میں نے تجدید الفت سے باندھا ہے یہ تلسمات سخن تجدید الفت سے بھرے یعنی سب روشن ہیں جلوے لفظ سب جادو بھرے اور نازش اہل قلم ہیں نکھتے سرو سمن ناز فرما یعنی جب روشن ہیں جلوے نکھتے سرو سمن ناز فرما ہو گئے ہر رنگ سے جن پر سخن اس تعلق پر ہوں نازا اہد یہ ہم کو ملا اس تعلق پر ہوں نازا اہد یہ ہم کو ملا اس بسارت اس بصیرت سے تعلق ہے میرا مجازی میں بے نوا کے لب پہ رہتا ہے مدام مالی کے عرض و سما رکھ راز کو یوں شاد کام اسی کے ساتھ آج کی یہ سنت توشی مکمل ہوتی ہے یہاں میں ارز کرتا چلوں کہ آپ بینائی اور آئینہ یہ خاص آپ کے ستارے ہیں خوش بو تو جب آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو یقیناً میری بات کی توسیق فرمائیں گے اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت کا طالب ہوں استوقع امیدی اور یقین کے ساتھ کہ آپ نے نہ صرف یہ ریڈیو شروع سے آخر تک ملازہ فرمائی بلکہ اسے لائک کیا اپنے گرہ قدر کمنٹ سے نوازا شیئر فرمایا اور سبسکرائب بھی فرمایا جس کے لئے آپ تمام حباب کا بے حد ممنون وعليکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ